لیکن وہ مسلمان ہونے کے ناتے اور اگر وہ پاکستانی نجات تھا تو اس ہونے کے ناتے وہ آفیہ صدیقی کے بھائی ہی تھے ایک طریقے سے ٹھیک ہے نا اب جب سے یہ خبر سامنے ہے اس طرح کے ایکسٹریمیس انسیڈنٹس میں جائیں گے دیکھیں نا ایک طرف بھارت کے جو جو ڈیاسفورا انڈیا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹویٹر کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ماسٹر کارڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ جناب ادھر بیٹھا ہوا ہے جو ملٹی نیشنل یا جو بڑے بڑے ٹرانس نیشنل گروپس ہیں نیٹ ورکس ہیں ان میں اپنی سروسز دیں تو گائز پھر سے پاکستان نے ایک بار ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی ناگرے کہیں بھی جائیں گے آتنگ باد ہی فالو کریں گے امریکہ میں ایک جگہ ہے جو یہودی ہوتے ہیں ان کی جو ورسپ پلیس ہوتی ہے وہاں پر پاکستانی گھوسا اس نے بندوق کی دم پر چار پانچ لوگوں کو قید کیا اور پاکستان کی ایک آتنگ بادی کو چھڑوانے کی ڈیمانڈ کیا حالانکہ یو ایس پولس نے اس کو اڑا دیا اسی بارے ہم بات ہو رہی ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنتیں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات کہ امریکہ سے ایک خبر آئی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک سنگاگ میں ایک شخص نے کچھ لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا اور بات میں امریکی جو فیڈرل بورڈ آف انویسٹیگیشن ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جتنے ہوسٹیجز تھے ان کو ریلیز کرا لیا کیا ہے اور چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ جو خبر جب آئی تو زاہری بات ہے اس کا پاکستان سے تھوڑا بہت ریفرنس تھا وہ اس لیے کہ یہ ایک ہاتون ہے پاکستان سے آفیا남ے سے امریکن پاکستانی اور پاکستانی امریکن تھی اور ان کو چھے سی سال ایٹی سیکس 선생님 کے کہہ دоворini ہے نیو یارک کے اندر دوہزار دس میں اور ان کے اوپر چارجز یہ تھے کہ یو ایس آفیسر کے اوپر یہ جو تھی وہ اٹیمٹ کی مرڈر کی انہوں نے افغانستان کے اندر آفیہ صدیقی جو ہے یہ پاکستان کے اندر بہت دیر ایک سیاسی ایشورہ ہے اور ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ اس سارے واقعے میں انوالو ہیں یہی وہ شخص ہے محمد صدیقی جس کو بعد میں انہوں نے ہوسٹیس ٹیکر جو تھا تھا اور اس کو مار دیا گیا ہے اب question یہ ہے کہ یہ پہلے بات تو یہ ہے کہ unfortunately جب بھی کوئی اس طرح کی گندی خبر آتی ہے تو کچھ نہ کچھ پاکستان سے بٹیچ رہتا ہے گو کہ اب چیزیں بہت بہتر ہیں اب overall دہشت گردی کے جو نیٹ ورک سے یہاں پہ ٹوٹ گئے ہیں لیکن پھر بھی جو دائیں بازو کے مذہبی گروپ ہوتے ہیں یا جو کئی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں political parties بھی جو ہوتی ہیں ان کو situation کا پتہ ہونا کہ باوجود لیکن وہ جو عوام کا popular sentiment ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وقت کی گورنمنٹ کے خلاف یہ campaign چلاتے رہتے ہیں اور anti-americanism کافی زیادہ چلتی رہتی ہے اب یہ جو بات ہے کہ جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہیں ان کے دو پہلو آ رہے ہیں اس وقت تو پاکستان میں یہ twitter trend چل رہا ہے آفیہ صدیقی کا اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اس کے اوپر بولے تھے وہ جماعت اسلامی بولی تھی اس وقت i think زیادہ تھا بھی ایک issue highlight ہوا تو people's party کی گورنمنٹ تھی 2008-2013 تو people's party کی گورنمنٹ کے اوپر بڑا criticism تھا ان کی جو بہن تھی آفیہ صدیقی کی یہاں پہ انہوں نے بھی بڑا سیاست میں بھی حصہ لیا اور کہا جی anti-americanism روج پہ تھی افغانستان میں امریکہ جو تھا وہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا تھا پاکستان میں ان اتحادی تھا تو یہاں پہ لوگوں نے میں نے خود میں نے خود اسلام آباد کے اندر board پڑے اور جو میں board پڑ کے بڑا حیران ہوتا تھا کہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی بہن آفیہ صدیقی جو ہے وہ امریکی جیل میں گل سڑ رہی ہے اور مسلمانوں کی غیرت کہاں پہ ہے یہ میں نے banner خود آٹھ سال پہلے یا دس سال پہلے یا سات سال پہلے کچھ سال پہلے بھی میں نے یہ banner جو ہیں وہ پڑے تھے لیکن unfortunately جس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ جو چیز ہمارے سامنے وہ ہے آپ کو یاد ہے کہ شاید یا نہیں یاد میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو foreign policy magazine ہے یا foreign policy جو ہے وہ ان کو کہا کرتے تھے lady al-qaeda ٹھیک ہے کہ یہ lady al-qaeda تھی اور she was very instrumental and powerful in terms کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ al-qaeda کو support کیا اچھا اس میں دو بڑے لوگوں نے دو بڑے groups رہے ایک group وہ رہا جنہوں نے کہا جناب کے نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے اور کہیں ایک group ایسا تھا جنہوں نے کہا نہیں یہ واقعی involve ہے لیکن وہ group پاکستان میں silent راؤ اس کو political parties نے زیادہ استعمال کیا مذہبی groupوں نے اس کو زیادہ استعمال کیا ابھی جب یہ بات آئے گی go کہ یہ جس لڑکا جو ہے صدیقی جو ہے he's a پاکستانی American تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ question یہ آتا ہے کہ یہ American ہے پاکستان کا اس سے تو ذاری بات ہے اس طرح کا reference نہیں ہے لیکن جو میں point اٹھانا چاہا رہا ہوں اس ساری discussion میں وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ extremist mindset ہم generate کر دیتے ہیں جتنا زیادہ ہم extremist behaviors لوگوں کے اندر بنا دیتے ہیں اور ہم چیزوں کو legal political اور moral اور ان چیزوں پر نہیں لے کے جاتے اتنا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو long wolf incident سے وہ ہو جاتے ہیں اب یہ جو بندہ ہے وہ کہتا جی کہ مافیا صدیقی کا بھائی ہوں اور میں نے اب جو synagogue میں لوگ میں نے hostage بنائے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے اب president Biden جو ہے انہوں نے بھی کئی دفعہ اس پہ کہا ہے پوری دنیا نے کہا ہے جی کہ ہم anti-semitism اور یہ جو rise of extremism ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ہم کام کرتے رہیں گے پوری دنیا extremism کے خلاف ہے لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ جو سیاستدان تھے انہوں نے آفیہ صدیقی کے مسئلے کو بہت زیادہ highlight کیا اور continuously اس کو پاکستان versus america muslim versus christianity جو ہے وہ مسئلہ بنا کے رکھا جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک جو تھا وہ جسے کہتے ہیں نا استراب ایک پایا جاتا تھا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں یہ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں حالات اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ consul on american islamic relations ایک یو ایس مسلم advocacy group ہے اس نے بھی اس طرح کے واقعے کو condemn کی ہے کہ جو مسلمانوں کے جو لڑکی اور لڑکیاں ہیں اگر وہ اس طرح کے extremist incidents میں جائیں گے دیکھیں نا ایک طرف بھارت کے جو سب کچھ ہوتا رہا تو پھر یہ trends بھی چلنے شروع ہو گئے مثلا ایک trend اس میں یہ تھا کہ جیسے کہ عام طور پر پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناتے آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ بار بھر کیا جاتا ہے تو ایک یہ trend بھی چلتا رہے کہا جاتا رہا کہ دیکھئے یہ غلط ہے اور پھر یہ شروع ہو گیا کہ آفیہ صدیقی معصوم ہیں ان کو رہا کیا جائے ان کے ساتھ americans اور یہودی اور یہود و نصارہ اور kafir جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور صرف مسلمان اس چیز کی سزادی جاری ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ چلتا رہا تو ان تمام لوگوں سے دیکھئے میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے یا ان سے سوال کرنا چاہیے جنہوں نے آفیہ صدیقی کو americans کے حوالے کیا آفیہ صدیقی کو دن کے اجالے میں جب وہ کراچی کی ایک سڑک پر جا رہی تھے اپنی گاڑی میں اس دوران ان کو اغواہ کیا گیا تھا اور اس وقت حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی تو جنرل صاحب سے اپنے جنرل صاحب سے آپ سوال کیجئے کہ انہوں نے آفیہ صدیقی کو کس بنا پر دوسروں کے حوالے کر دیا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے حوالے کیوں کر دیا انہوں نے اور کس لیے کیا کوئی صدیقی ہوئے دیکھیں اب اس دوران جو ہے پھر اس کے بعد سے وہ جملے بھی ہونے شروع ہو گئے کہ جی یہ تو پیسے کے وجہ یہ تو ماں بہن اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا کہ یہ بھی کر دیتے ہیں اور یہ اس واقعے کے بعد بڑی بڑی باتیں کی گئیں پھر ٹھیک ہے نا تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ کتنے برے ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ اور وہ تو بے قصور ہے وہ بے قصور ہیں یا قصوروا رہے ہیں اس کے پر بھی بحث کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو امریکنز کے حوالے افغانستان لے جانے کے لیے کس نے ان کو حوالے کیا اور کس بنا پر کیا کیا سودا ہوا کتنے پیسے لیے گئے اور اگر پیسے نہیں لیے گئے تو پھر کس بنا پر ایسا کیا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کسی آدمی عورت ماں بہن بیٹی کو کسی دوسرے ملک کے لوگ آ کر دن دھاڑے یہاں سے اٹھا کر لے جائیں اور یہاں کی ایتھارٹیز کو پتہ نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ظاہر ہے ہم یہ جانتے ہیں اگر تو ایسا ہے تو پھر تو بہت زیادہ alarming situation ہے کہ اچھا یہاں تک ممکن ہے کہ یہاں سے کسی کو اٹھا کر لے جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہاں نہ ہماری حکومت کو نہ آتھارٹیز کو نہ ایجنسیز کو کسی کو کوئی سے بجائی نہ سکے تو ایسا تو نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے صرف ایک طریقے سے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ آئیں رات کے اندھیرے میں ایبڈاباد اتریں اور لادن صاحب کو اٹھا کر لے جائیں ٹھیک ہے ان کو مار بھی دیں اور پھر لاش پی لے جائیں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے تو وہ اتنا بڑا ایک مشن چاہیے ہوگا جو کہ نہیں وہاں تو آفیا صدیقی کو ان کے حوالے کرنے والے جرنل پرویز مشرف ہیں ان کی حکومت ہے تو آپ ان سے یہ سوال کرنا چاہیے ٹرینڈز چلانے والے کو پھر اب آتے ہیں دیکھیں ایک اور بات آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ سری لنکا نہیں ہے آپ یہاں پر ہم لوگ سری لنکا کے سیٹیزن کو بہت ہی برے طریقے سے مار مار کے وحشیوں کی طرح اس کو مار دیں گے اس کا کچومر نکال دیں گے اس کو آگ لگا دیں گے اور اس کے بعد باوجود بھی سری لنکا کوئی سر نہیں اٹھائے گا اور وہ بچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ already وہ bankrupt ہوا پڑا ہے اس کی جو economy کی جو situation ہے وہ ہم سے بھی زیادہ bankruptcy کی طرف ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک کہاں جو کہ آپ کے کچھ ایسا نہ کہ تلے بھی دبا ہو جو آپ سے بڑی مدد بھی لیتا ہو بڑی سپورٹ بھی ہو وہ کیسے سر اٹھا سکتا ہے بلکہ انہوں نے تو ہم نے دیکھا کہ پرائی منسٹر کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ چلے آپ نے ایکشن ہی لے لیا تو امریکہ کو آپ سری لنکا تو نہ سمجھے نا ٹھیک ہے تو جو ملک ہوتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی کام کرتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی کوئی آواز بات نہ اٹھاتا کسی اس پہ تو غلط سمجھتے ہیں نا اب وہ قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں اس کے بارے میں ہم اس لیے کچھ نہیں گئے سکتے کہ دیکھئے جو ان کے پر الزامات آئے ایک تو یہ کہ ان کا تعلق القاعدہ سے بتایا گیا اور کہا یہ گیا کہ ان کے پاس سے کچھ کیمیکلز نکلے جن سے وہ وہاں پر اسلحہ بنا سکتی تھی کچھ ایسی کچھ مٹیریل نکلے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد آپ کو ایک چیچ کلیر ہو گئی ہوگی کہ پاکستان کی جو آتنک وادی آفیا صدقی ہے وہ امریکہ میں ان کو ہوئی ہے سجا 87 year بتایا ہے سائد اس کو چھڑوانی کے لیے ایک پاکستانی جیسے پاکستانی ہیں بولنے ہیں کہ وہ پاکستان گنی بریڈیس ناغرے گیا حالانکہ پاکستانی مولکا تھا اس نے ٹرائے مارا اور یہودیوں کی جو ورسک پلیس ہوتی ہے وہاں پر گھوس گیا اور اس کے بعد وہاں پر اس نے کیا کیا آپ نے دیکھا اور آپ سمجھ سکتے ہو سیچویشن کس طریقے کی تھی اور اس کے بعد پاکستان میں مطلب یہ لوگ اسی طریقے کی حرکت کرتے ہیں پاکستان میں انہوں نے آفیا صدقی کو پاکستان کے پرائیم منسٹر نے پاکستان کی بیٹی بول دیا ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ پاکستان کے لیے مطلب یہ شرم کی بات ہے کہ پاکستان سے اٹھا کر لے گئے پاکستان کی بیٹی کو اور امریکہ میں ساجہ دے دی آفیا صدقی کو پرویز مصر رف نے خوالے کیا تھا کس کے امریکہ کے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ایک کومیڈین ہے زید حامد کومیڈین نہیں بولوں گا حالانکہ ہے تو وہ defense analyst انہوں نے بولا تھا کہ آفیا صدقی نے بہت کوئی ایسی چیز خوج لی تھی جس کے کاران امریکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ پاکستان کے مطلب حدتے نہ لگ جائے تو اس وجہ سے انہیں قید کی سجا دی گئی ہے حالانکہ ساپ سب کچھ سامنے آ چکا ہے کہ القائدہ کے ساتھ ان کے connection تھے انہیں لیڈی اوشامہ بھی بولا جاتا تھا اس وجہ سے ان کو قید کیا گیا ہے اور اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ امریکہ اب یہ ایفیل ٹی ایف اور یہ سب چیز ہے پاکستان پر کیوں apply ہو تھیں کیونکہ پاکستانیوں کے مطلب ڈینے میں جہاد گھس چکا ہے مطلب یار ایک لیڈی کے لیے کوئی دوسرا بندہ امریکہ میں جا کر کس طریقے سے ایسی چیز کر سکتا ہے اگر وہاں پر ایک دو یہودی مر جاتے تو کتنا بڑا کانڈ ہو جاتا آپ سمجھ سکتے ہو دوستو یہ پاکستانیوں کے لیے تو normal چیز ہے وہ تو سری لنکا کے ناگریک کو جندہ جلا کے وہ مطلب سب بھول جاتے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان کے لوگ اس چیز کی سجا بھگت رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جا کر اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ ہمارے passport کی value نہیں ہے ہمیں ignore کیا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم یہ ہیں فلانہ ہے بھارت ہمیں isolate کر رہا ہے یہ خود اپنے آپ کو isolate کرتے ہیں یہ خود اپنے پیروں میں ایسی کلھاڑی مارتے ہیں کہ یہ کبھی کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں تو دوستو ابھی یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اپری شنال کو سبسکرائب کریں گا ویڈیو کو لائک کریں گا کومنٹ شیکشن آپ نے سوچھاؤ جلور دیجئے گا جہے شکریہ شکریہ